اسلام علیکم ارے نماز تو توفہ ہے توفہ تو خوشی خوشی قبول کیا جاتا ہے نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے جب اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہو یہ مت سوچنا مجھے تو بھی یہ کام کرنا ہے مجھے تو وہاں جانا ہے بلکہ دنیا کے تمام کام چھوڑ دینا چاہے کتنے ہی ضروری ہو اللہ سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتا سب کام چھوڑ دینا اسے ملاقات کے لئے سب کام چھوڑ دینا اس کے آگے جھکنے کے لئے تم تو بہت خاص ہو اس نے تمہیں خود سے ملاقات کے لئے چھوڑا ہے جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے جو رب سے غافل ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا جو اللہ کو جان جائے جو اللہ کو پہچان جائے پھر اسے اللہ کے آگے جھکنا مشکل نہیں لگتا پھر نمازیں بھاری نہیں لگا کرتی پھر سجدے بے روح نہیں لگا کرتے بلکہ پھر سر کے ساتھ دل بھی جھوکا کرتے جب انسان کو سبر آ جاتا ہے تو چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں پھر سبر کرنا مشکل نہیں لگتا پھر راستے کتنے ہی مخالف کیوں دل میں ایک سکون ہوتا ہے بے شک بیر اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یقین سے مانگی ہوئی دعائیں خب بھی خالی نہیں لڑائی جاتی ان کی قبولت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے پھر کتنی ہی تاخیر ہو جائے خیر لے کر ہی آتی ہے ہاں یقین سے مانگی ہوئی دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں بے وجہ تو یہ اسمائش نہیں موت سے وجہ بنیں گے تمہارے سبر کے دنیا سے ہارنے والوں کی دعائیں ہم اللہ کے آگے جیت جاتی ہیں اللہ تعالی نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے جب ان کے دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہو جاتا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سہزدہ ریز ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعوں کی قبولت میں راستہ نہیں بن سکتی ان کے دل سے جو بھی نکلتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے اگر وہ اب تمہیں دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا جب وہ عطا کرتا ہے تم خوش ہو جاتے ہو جب اسم آتا ہے تمہا یوسی کیوں چھا جاتی ہے کبھی امتحان بھی گزر جائے گا پھر اس کا عجر بھی قریب آ جائے گا اللہ کو تم پہ بہت پیار آتا ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو ترجیح دیتے ہو جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتے ہو اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی وہ تو مقدر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے تم بس انتظار ہی نہیں کرتے جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کبھی ادھورہ نہیں رہتا کیونکہ اس چیز میں اللہ کی مدد یقینی بن جاتی ہے اس کی پختگی کا زمیں اللہ تعالیٰ کی حراست میں ہوتا ہے موسیقی موسیقی